اگر آپ نے پہلے سے ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا ہوا ہے تو تھانک جو ویری مچ اگر نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بلو بٹن دبا دیں اور ساتھ میں گھنٹی بلے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں جیگرو جی مجھے بہت سے فون کال اور میسیج آنے کے بعد میں آج لائی ہوا ہوں پہلی بات تو یہ بھگوان ہمیں آج ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ بھگوان کون ہے جو لوگ کہتے ہیں بھگوان ہماری مدد نہیں کرتا آج دیش میں وائٹ کوٹ پہن کر کھاکھی وردی پہن کر چراہوں پر جو پولس کھڑی ہے وہ آپ کے لئے بھگوان ہے بھگوان کا روپ ہے جو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ گھروں میں رہو لیکن پھر بھی آپ گھروں میں نہیں رہ رہے کچھ لوگ اور کچھ ویڈیوز میں نے ایسی دیکھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیکھنے آئے تھے باہر کیا محول ہے بھائی کچھ شرم کرو کچھ سوچو کہ کیا ہے بار بار وہ کچھ یہ جو پہلے تھا جو وائٹ کوٹ پہن کر وائٹ ڈریس میں دن رات ایک کر رہے ہیں ہسپٹلز میں نرس اور ڈاکٹر وہ بھگوان ہیں کچھ سوچو اپنا نہیں اپنے ساتھ والوں کا بچوں کا ماں باپ کا ان کے بارے میں سوچو ہم نے بالکل منع کر دیا بہت سے لوگ بہت سے ایسی اچھی پدویوں پر ہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں مہارا جی ہم درشنوں کے لئے آتے ہیں اور انہیں کوئی روکے گا بھی نہیں ترفیوں کے باپ زدوی لیکن ہم نے بالکل ایک دم منع کر دیا کسی نے نہیں آنا ہم کسی سے نہیں ملیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں جا کچھ اس میں آپ لوگوں کی بھلائی ہے آپ کا فیدہ ہے میری ہاتھ جوڑ کر سبھی دیش واسیوں سے ایک ونتی ہے گھروں میں رہیں گھر سے باہر بالکل نہ نکلیں جازہ سے جازہ گھر میں صفائی کریں اپنے سریر کا خیال رکھیں جادہ سے جادہ ہاتھ دھویں پیر دھویں اگر ہو سکے میری بات مانیں تو ایک دن میں کم سے کم سوبہ دوپیر شام تین بار نہائیں یہ بہت خطرناک بہنکر بماری ہے اس سے بچیں دھنی آواز اوم نمونرین موسیقی موسیقی